میں عارف خان کے نائم ایکسپوزن نیوزروم سے دوستو آج ایسے بھگوڑے کے بارے میں بات ہوگی جو آج کل میڈیا کی سرخییں بنا ہوا ہے یعنی محل چوکسی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساٹھ ورش کا یہ ادھیر بڑا نہ صرف شاتر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک رنگیلہ مزاج بھی رکھتا ہے یہ رنگیلی مزاجی کا ہی اس کے عالم تھا کہ اپنی گر فرینڈ کو انٹی گوہ سے ڈینر یا لنچ کرانے کے لیے ڈومینی کا لے کے جا رہا تھا کہ وہاں کی پولیس نے اس کو بینا پاسپورٹ یا بینا کسی وید انٹری کے وہاں پہ اس کو پکڑ لیا دوستو محل چوسین ہے ایک لاکھ ڈالر یعنی ستر اسی لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں پہ نمیش کر کے وہاں کی ناغرکتہ لے لی اور اب وہاں کا وہ ناغرک ہے اب جس جگہ کی اس نے ناغرکتہ لیے پہلے تو آپ وہاں کی لوکیشن دیکھئے اور وہاں کے سین دیکھئے کہ کتنی خوبصوری جگہ ہے جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں رہنا پسند کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد میں جو نیچرل بیوٹیو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بڑی پرسکون لائف ہے موسیقی موسیقی تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ میہل چوکسی اور اس کے بھانجے نیرو موڈی نے پنجاب بینک سے تیرہ ہزار پانسو کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا تھا اور جب ان کے پر شکنجہ کسنے لگا تو یہ اتنے شاتر تھے کہ انہوں نے دیش چھوڑنے سے پہلے ہی باہر جانے کا پربند کر لیا تھا میہل چوکسی نے انٹی گوہ کی ناغرکتہ لے لی تھی اور اس کا جو بھانجا نیرو موڈی تھا وہ لندن چلا گیا تھا لندن میں وہ پکڑا گیا آج کل لندن کی جیل میں ہے اور میہل چوکسی کو جیسے کہ ابھی بتایا کہ میں نے آپ کو کہ وہ اپنی گرفلنڈ کو لنچ ایڑی نیرو کرانے لے کے جا رہا تھا تو وہاں پر پکڑا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو بھارت سرکار وہاں کی سرکار جو ہے بھارت سرکار کو واپس کرے گی یا نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی سرکار بھارت سرکار کو واپس کرے اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دیش کی لگ بھک سنتالیس دیشوں کے ساتھ میں پرتیاں پر سندھی ہے اور گیارہ دیشوں کے ساتھ میں پرتیاں رپن ویرس تھا اور ان دونوں کی زد میں ہی ڈومونی کا نہیں آتا لیکن وہاں پر کیس چل رہا ہے اب عدارت میں اس کی جو بھی سنوائی ہو رہی ہے وہ تو چلی رہی ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت جو ہے کس طرح سے اس کے پر اپنا دواو بناتا ہے انٹی گوہ بہت چھوٹا تھا دیش ہے لگ بھک ستر اسی ہزار کی آبادی کا دیش ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کس طرح سے اس کے پر دواو بناتا ہے یا کس طرح سے اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں کی سرکار کا بیویک یا جاگرکتہ کس طرح سے کام کرتی ہے کہ یہ بھگوڑا اپنا دیئے اس کو بھارت کو سوپا جا لیکن یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ میہل چوکسی کے وکیر اس کو بچانے کا بھرپور پریتن کریں گے اور چونکہ اس نے انٹی گوہ کی جو سٹیٹیزنشپ پہ پہلے ہی رہ رکھی ہے تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ اس وقت بھارت کا ناغری کی نہیں ہے اس لیے اس وقت بھارت نہیں محجھا جا سکتا بلکہ اس کو انٹی گوہ سرکار کو دیجے اور وہاں پر جو کھیل چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر یعنی انڈین کرنسی کے ساب سے پچھتر لاکھ یا اسی لاکھ کے قریب بنتے ہیں جا کے آپ دے دیجئے وہاں پر نویش کر دیجئے اور آپ کو وہاں کی نالکتہ بھی مل جائے گی جو اس طرح سے انہوں نے کیا ان کو نالکتہ وہاں پر ملی ہوئی باہر آپ دیکھنا ہوگا آگے کہ کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال جو ہے مشلی کانٹے میں فنس چکی ہے اور خطرہ دونوں طرف سے منڈا رہا ہے برابر کا خطرہ ہے وہ آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے